اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر ہو یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں تاک ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَا نَا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَآذَرْتَ هُمَّمْ لَمْ تَعَذِرُهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو اِنَّا نَحْنُ نُحْمِ الْمَوْتَا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بن کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے اِذْ اَرْسِلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذْجَبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنِّنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْحٍ إِنْ آتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنِّنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَنَاؤُ الْمُبِينَ اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس قَالُوا إِنَّا تَطِيَّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَعْتَهُ لَنَرُجُمَنَّكُمْ لَإِلَّمْ تَعْتَهُ لَنَرُجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لئے منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آوگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيَا ذَكِّرُتُمْ بَلْ آَتُمْ قَوْمٌ مُصِرِفُونَ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوصت تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیسے چلو ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اے اتخذ من دونه آلہتاً این یردن الرحمن آلہتاً این یردن الرحمن جاناً بغد اللہ تغنی عنی شفاعتهم شیئاً عنی شفاعتهم شیئاً وَلَا يُنقِدُونَ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لائیا ہوں سو میری بات سن رکھو قیل دخل الجنة قول یا لیت قومی یعلمون بما غفرنی ربی وجعلنی من المکرمین حکم ہوا کہ بحشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْ جُنْ مِنَ السَّمَاءِ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے اِنْ کَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ وہ تو صرف ایک چنگھار تھی سو وہ اس سے ناگہا بجھ کر رہ گئے بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخور ضرور کرتے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے وَإِنْ كُلُّ الْلَمْ لِمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحَضَرُونَ اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةً اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْقُلُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر ہی اس میں سے کھاتے ہیں وَاجْعَلْنَا فِيهَا جَنْ جَنَّاتٍ مِنْ مَنْ مَخِيلٍ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْقُلُوا مِنْ ثَمَلِهِ وَمَا عَمِنَتْ مُوَيْدِهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور اس میں خجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دیے تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے سبحان الَّذِي لِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِن مِن مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِن مِن مَا لَا يَعْلَمُونَ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے وَآیَتُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُزْلِمُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِينِ مُسْتَقَرِّ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَانِيمِ اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اس غالب و دانہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے وَالْقَوَرَ قَدْدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْقَرُجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند کی بھی ہم نے منزل مقرر کر دی یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے خجور کی پرانی شاک کی طرح ہو جاتا ہے لَالشَّمْسُ يَمْ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقُمَرَ وَلَى الْلَيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَقُلْ لُن فِي فَرَقِي يَسْبَحُونِ نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں پیر رہے ہیں وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُبِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا وَخَرَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونِ اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کییں جن پر یہ سوار ہوتی ہیں وَإِنَّ شَأْنُ غُلِقْهُمْ فَلَا لَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا لَا هُمْ يُنْقَدُونِ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَعْطِيهِمْ مِنْ آیَتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مَعْرِضِينَ اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے مو پھیر لیتی ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِعُوا مِمْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرْا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُونِ الَّذِينَ آبَرُونِ أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْيَ شَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رسط اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرج کرو تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْبَعْدُ اِنْ كُوْتُمْ صَدِقِينَ اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا مَا يَنزُرُونَ إِلَّا صَيْحَتَهُ وَعِدَتَهُمْ تَأْخُذُمْ وَهُمْ يَخِسِّمُونَ یہ تو ایک چنگھار ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کے باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی فَلَا يَفْتَطِيعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پھر نہ تو یہ وسیعت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاتِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِنُونَ اور جس وقت سور پھوکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑھیں گے کہیں گے ہائے بربادی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر انہیں سچ کہا تھا انکارت اللہ صیحتا واحدتا فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحَضَرُونَ وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا قَوْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ اہلِ جنت اس روز عیش و نشات کے مشغلے میں خوش ہوں گے ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي زِلَالٍ أَنَا الْعَرَائِكِ مُتْتَكِرُونَ وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْدْعُونَ وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ مانگوائیں گے ان کو ملے گا سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ ان کو پروردگار محرمان کی طرف سے سلام کہا جائے گا وَامْتَعْزُ الْيَوْمَ أَيْجُهَا الْمُجْرِمُونَ اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ اَلَمْ رَعَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ اِنَّ اُنُّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجھنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَأَنْعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ اَلْيَوْمَ نَخْتِمْ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا عَيْدِيْهِمْ وَتُكَلِّمُنَا عَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَصَعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اوندھا دیتے ہیں یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہی ہے یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے لِعُوذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے اَوَلَمْ يَرُوْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا أَلْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُنِ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے موویشی پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں وَذَلَّ اللَّهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُونَ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں وَلَغَلْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور محبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے لَا يَفْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدًا مُحْضَرُونَ مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَهُمَا يُسِرْزُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑا پڑا جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے وہی جس نے تمہارے لیے سبز درف سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر عادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا کامل علم والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے صدق اللہ العظیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ جو نہایت مہربان ہے علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْبِيْسَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی فِيهَا فَاكِهَتُ وَنْوَنَخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں وَالْحَبُّ ذُلْعُصْفِ وَالْوَيْحَامِ اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبتار پھول فَبِأَيِّ آلَائِ رَئِبِكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے گروہِ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن سُلْسَوْلٍ كَالْفَخَّارِ اسی نے انسان کو ٹھیک رے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَ مِمْ مِن مَعْرِجِنِ مِن نَّارِ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَائِ رَئِبِكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو دریا روان کیے جو آپس میں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلَوِلْجَبَارِ الْمُنشَآتُ بِالْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانُ جو مخلوق زمین پر ہے سکُفَنَا ہونا ہے وَيَبْقَا وَجْهُرَكُ بِكَذُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحبِ جلال و کرم ہے باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَبِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقْلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اِنِ اِسْتَطَعْتُمْ اَن تَنْفَذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَنِفَذُوا لَا تَنْفَذُونَ إِلَّا بِالسُلطَانِ اے گروہِ جِن وَالْإِنسِ اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُبَعْضٌ مِن نَعْلِعُنِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ تم پر آگ کے شولے صاف اور دھوہ ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکوگے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَإِذَا شَقْتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ وَرُدَتًا كَالْدِّهَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ آذَم بِهِ انسوں وَلَا جَانِ تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِلْمَاهُمْ فَيُعْحَذُ مِنْ نَوَاصِي وَالْأَقْدَامِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی حَذِرِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَقِبُ بِهَ الْمُجْرِمُونَ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيمِ الْمِعَانِ وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَلِمَنْ خَافَ مَخَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَلَوَاتَا أَفْنَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ان میں دو چشمیں بہ رہی ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِ مَا مِنْ كُلِّ فَاقِحَةٍ زَوْجَانِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّقِئِينَ عَلَى فُرُشٍ مَقَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقِرُ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِ النَّقَاصِرَاتُ اُفْتَرْفِ لَمْ يَتْمِتْ اِنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُدْحَامَتَانِ دونوں خوب گہرے سبز فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا عَيْنَا لِنَا اللَّا خَتَانِ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا فَاقِحَتِمَا وَنَخْلُونَ وَرُمَانِ ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِنَّا خَيْرَاتٌ حِسَانِ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتی ہیں فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی لَمْ يَتْمِثْ مِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّقِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِونِ وَرَبُعْقَرِجٍ حِسَانِ سبسقالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی تبارک اسم ربک دل جلال والاکرام اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا باورکت ہے موسیقی